اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیات کے نمود خلاص صدقین و آخری جنم اخراج صدقین و جارلی ملد انکہ سلطان النصیرہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کریکلم کے بارے میں اس کی ڈیفرینٹ ٹائپس ہم پڑھیں گے سب سے پہلے کریکلم کی جب ہم ورڈ پر اگر غور کریں تو یہ لیٹر نفس کا کریر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تو رن لیٹر رن اس کا مطلب کورس آف سٹوڈی لیا گیا تو دیفنیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آل برٹی اور آل برٹی ای کی طرف سے دی گئی جو دیفنیشن ہے کریکلم کی وہ کچھ اس طرح سے ہے سکول اپنے ابجیکٹیو کے حصول کے لیے جو ایکٹیوٹی سپانسر کرتا ہے ان کے مجموعے کو کہتے ہیں کریکلم دوسری ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں تو ایچ روبرٹ بیک اینڈ و وارٹر کوک کے مطابق کریکلم is the some of the educational experiences that children have in school کے بچے جو educational experiences یا تعلیمی تجربات حاصل کرتے ہیں سکول میں ان کے مجموعے کو کہتے ہیں کریکلم نیکسٹ ہے بلانڈز انسائیکلوپیڈیا کے مطابق all the experiences a people has under the guidance of the school سکول کی نگرانی میں ایک بچہ جو بھی تجربات حاصل کرتا ہے ان سب کو نام دیا جاتا ہے کریکلم کا یہ زیادہ سب سے زیادہ comprehensive definition ہے نیکسٹ ہم ٹائپس کی بارے میں بات کرتے ہیں کریکلم کی تو اس میں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کو recommended کریکلم اور written کریکلم بھی کہتے ہیں اور اسی کو overt کریکلم اور explicit کریکلم بھی کہا جاتا ہے یہ state کی طرف سے یا ministry of education کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ written understanding ہوتی ہے اور direction یہ formally designed ہوتا ہے by administrators curriculum directors and teachers اس میں تمام stakeholders حصہ لیتے ہیں یہ state یا ministry of education کی طرف سے دیا جاتا ہے اس میں written understanding اور written directions ہوتی ہیں اور اس میں administrators curriculum directors اور teachers مل کر اس میں اپنی effort کرتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ need to be pilot tested اس میں pilot testing کی ضرورت ہوتی ہے pilot testing کہتے ہیں کہ جب population کے کچھ ہی سے پر پہلے تجرباتی طور پر اسے use کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی flash یا mistake نہیں ہے تو پھر اسے overall generalize کیا جاتا ہے next ہے the most important the hidden curriculum اکثر یہ interviewer پوچھ لیتا ہے کہ hidden curriculum کیا ہوتا ہے hidden curriculum وہ ہوتا ہے جو unplanned ہوتا ہے unintended ہوتا ہے may or may not be intentional یہ وہ والی چیزیں وہ والی خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک استاد سے بچہ unintentionally سیکھتا ہے جس میں استاد کا way of talking ہوتا ہے استاد کا hair style ہوتا ہے استاد کی personality استاد کی dressing استاد کے چلنے کا انداز عام طور پر یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ تو بچے کو پتا ہوتا ہے اسے copy کر رہا ہے اور نہ ہی teacher اس کے بارے میں زیادہ تر conscious ہوتا ہے تو اس میں teachers کے بولنے کا انداز آتا ہے اس میں اس کی خاص بات یہ ہے کہ it may be positive or negative یہ دونوں ہو سکتا ہے اگر استاد میں positive habits ہوں گی تو بچوں میں وہ develop ہوں گی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی negative habits ہوں گی تو وہ بھی جیسے smoking ہو گئی گالیاں دینا ہو گیا یا اس طرح کی جو آتے ہیں وہ اگر خدا نہ خاصتہ teacher میں ہوئیں تو وہ بھی بچے میں develop ہو جائیں گی it is called hidden curriculum next is the null curriculum یہ وہ والا curriculum ہے which we do not teach physically impossible ہوتا ہے یہ بہت سے topics ایسے ہوتے ہیں جو recommended یا written curriculum میں تو دیئے ہوتے ہیں لیکن in field ان سب کو مکمل کروانا possible نہیں ہوتا یہ غیرہم ہوتے ہیں اور عام طور پر اسے teacher چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں null curriculum next is curriculum in use جو ایسے taught curriculum بھی کہتے ہیں actual curriculum that is delivered and presented by every teacher جو ہر استاد کلاس میں actually حقیقتاً جو کچھ پڑھاتا ہے curriculum میں سے وہ اس کا کہلاتا ہے curriculum in use جو taught curriculum اگر ہم غور کریں تو recommended curriculum وہ تھا جو ہمیں state کی طرف سے دیا جاتا ہے null curriculum وہ ہوتا ہے جو اس میں سے ہم skip کر دیتے ہیں اور curriculum in use وہ ہوتا ہے جو ہم really یا actually پڑھاتے ہیں next ہے received curriculum that students actually take out of classroom اب written curriculum جو ہمیں دیا جاتا ہے null curriculum جو ہمیں skip کر دیتے ہیں curriculum in use ہوتا ہے جو ہم actually پڑھاتے ہیں اور received curriculum ہوتا ہے جو اس پڑھا ہوئے میں سے بچہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کو received curriculum کے بچے نے اس میں سے کتنا receive کیا عام طور پر آپ کے written curriculum اور received curriculum میں کافی difference پایا جاتا ہے extra curriculum planned activities outside the school subject school subject کے علاوہ جو planned activities یا منظم سرگرمی ہوتی ہیں ان کو extra curriculum کہتے ہیں it is based on students interest یہ students کی دلچسپیوں پر مبنی ہوتے ہیں the students participate in them voluntarily اور یہ open ہوتے ہیں hidden نہیں ہوتے extra phantom curriculum phantom کہتے ہیں عام طور پر جو انگلیش کا جو لفظہ یہ use ہوتا ہے بھوت کے لیے تو perception not physical مطلب جو physically ظاہر نظرناتا ہو یہ جو perception میں ہو تصور میں ہو تو یہ کون سا ہوگا the messages prevalent in and through any type of media یا میڈیا کے ذریعے جو کچھ بچہ حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں phantom curriculum جس میں آپ آج کل میڈیا میں different countries کی ثقافت آ رہی ہے ان کی civilization آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو بچہ بغاہر سے یا کسی بھی میڈیا کے ذریعے حاصل کرتا ہے یا سیکھتا ہے اس کو phantom curriculum کہا جاتا ہے یہ عام طور پر statement میں آ جاتا ہے پی پی ای سی کے پیپر میں next is concomitant curriculum concomitant کا مطلب ہوتا ہے in connection with others an event that happens at same time تو may be received at masjid church masjid یا church سے کسی بھی دینی ادارے سے جو حاصل کیا جاتا ہے اس کو concomitant curriculum کہتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں values, ethics, morals اخلاقی تربیت بچوں کا بیٹھنے کا انداز بچوں کے بڑوں سے چھوٹوں سے بات کرنے کے آداب یہ سارے چیزیں جو سیکھی جاتی ہیں church یا مسجد میں تو اس کو کہتے ہیں concomitant curriculum next ہے ہمارے پاس sport curriculum جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں textbook, aviates, blogs, playground, zoo, garden real life objects ایڈس اٹروائس میں شامل ہوتے ہیں جس سے آپ کے جو lesson ہے ان کو پڑھانے میں بچوں کو سمجھانے میں concept clear کرنے میں sport ملتی ہے اس کو sport curriculum کہتے ہیں next ہے ہمارے پاس assessed curriculum جیسا کے نام سے ظاہر ہے جو ہم assessment کرواتے ہیں جس میں meet ہوتا ہے final evaluation ہوتی ہے اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ اس میں progress کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور جو final up کی evaluation ہوتی ہے اس base پر آپ بچے کو degrees بھی allot کرتے ہیں pass یا fail بھی کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ syllabus course اور curriculum میں کیا فرق ہوتا ہے تو syllabus کی جب ہم بات کرتے ہیں syllabus is an outline or sketch of the contents it is list of the topics to be taught there are three chapters in the english book of three class کہ جو sketch outline of the topic ہوتا ہے جو list of the topic ہوتی ہے اس کو syllabus کہتے ہیں simple سی بات ہے اگر آپ grammar پڑھا رہے ہیں english کی تو noun pronoun parts of speech کی بات کریں تو noun pronoun adjective یہ اس کے جب just topic ہوں گے sketch ہوگا content کا تو یہ syllabus ہوگا اب course کیا ہوگا course is the detail description of the topics to be taught اگر انہی topic کی ہم detail میں جائیں گے جیسے noun کی میں نے بات کی noun pronoun adjective ایسے topic کہتے رہیں گے تو یہ syllabus ہوگا جب اس کی ہم detail میں جائیں گے جیسے noun اور اس کی kind میں جائیں گے proper noun common noun noun collector noun material noun اس کے علاوہ regular noun irregular noun جب ان کی detail میں جائیں گے تو یہی course ہوگا اس کے بعد next ہے curriculum all those experiences knowledge and activities which a school provides to its students for their holistic development جو بچوں کی collective development کے لیے جو کچھ بھی school بچوں کو مہیا کرتا ہے experiences knowledge and activities ان سب کو مجموعی طور پر curriculum کہتے ہیں اس میں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان میں ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے تو یہ سلیبس course اور curriculum جہی ترتیب ہے کبھی کبھی پی پی آسی میں statement آتی ہے کہ ان میں سب سے جو broad ہے in broad اس میں سب سے زیادہ in term کون سا ہے تو اس میں سب سے جو broad term ہے وہ ہے curriculum کی سب سے جو small term ہے وہ سلیبس کی ہے میں روحیز کروں گا کہ سلیبس جو ہے جب sketch of the content کی نگرانی میں بچہ جو کچھ بھی سیکھے گا وہ ہمارا curriculum ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ